دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حضرات کرسی پہ چیار پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس کے متعلق میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا دوں کہ کب بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کب جائز ہے اس کے متعلق ایک مسئلہ بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ قَادِنًا عَلَى الْقُعُدِ بِرُقُوعٍ وَسُجُودٍ فَصَلَّ بِالْعِمَائِ لَا يُجْزِيهِ بِالْإِتْتِفَاقِ بدائی و سنائی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکیانوے فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو سنتانوے پہ یہ مسئلہ لکھا ہے آپ دیکھ لیجئے کھول کے مسئلہ یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چیار پہ اس وقت جائز ہوگا ایک تو ہے بہتر ہونا اچھا ہے یا نہیں کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہے جتنی بھی مجبوری ہو جائے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے لیکن ہاں جائز کب ہوگا ایک ہے ناجائز ناجائز ایک ہے اچھا ہونا بہتر ہونا افضل ہونا دونوں میں فرق ہے یہاں میں جائز کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لو تم کوئی بات نہیں ہے پڑھو میں اجازت دے رہا ہوں یہ بات نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز جائز ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے اب مسئلہ سمجھئے گا اگر آدمی زمین پہ بیٹھ کر رکو بھی کر سکتا ہو اور سجدہ بھی کر سکتا ہو زمین پہ بیٹھ کے جب آدمی نماز پڑھے گا کوئی جو ہے بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا یا کھڑا ہو پاتا یا کوئی اور پریسانی ہے گھٹنے بغیرہ میں درد ہے لیکن اگر وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو رکو بھی کر سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے اب اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا نماز بالکل نہیں ہوگی بالاتفاق کسی بھی امام کے نزدیک اس کی نماز جائز نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے زمین میں بیٹھ کر رکو بھی کرے سجدہ بھی کرے ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ زمین میں بیٹھ کر بھی وہ سجدہ اور رکو نہیں کر پاتا ہے سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کر یہ سارے سے نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے سجدے کی قدرت نہیں آئے زمین پہ بیٹھ کے نماز کی حالت میں اب اس کے لیے کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہو گیا لیکن بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی نیچے ہی بیٹھ کے نماز پڑے اللہ کی رسول کے زمانے میں ٹیبل وغیرہ چیار وغیرہ ٹیبل تو موجود تھا پھر بھی اس کے بعد اللہ کے رسول نے کبھی بھی جو ہے اوپر بیٹھ کے نماز نہیں پڑی ہے ہمیں اس زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑی ہے اور یہی بندگی کا یہ بھی ایک جو ہے عالی درجہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑے زمین سے قریب ہو یہ بہرحال ایک مستقل بحث ہے تو میں نے بتایا ہے کن صورتوں میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ پائیں تو پھر سے مجھے پوچھیں تاکہ میں آپ کو صحیح سے سمجھا پاؤں یا بار بار اس بات کو اس ویڈیو کو سنیں تاکہ صحیح بات کا علم آپ کو ہو سکے اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی